ملائم نے اکھلیش کو دوبارہ میٹنگ کے لئے بلایا ہے ملائم اکھلیش کی اس بیٹھک میں شف پالی آدف ہی موجود تھے وہیں اس بیچ رام گو پالی آدف کا ایک بیان سامنے آیا ہے رام گو پالی آدف نے کہا ہے کہ دونوں پکشوں کے بیچ کوئی سمجھوتا نہیں ہونے جا رہا ہمارے ادھیکش اکھلیش ہی رہیں گے اور انہی کے نیترطور میں ہم چناف لڑیں گے وہ انہوں نے کہا کہ چناف چن کا فیصلہ چناف آیوگ کرے گا آپ کو بتا دی کہ آج اکھلیش کھٹ کے لوگ سائیکل کے سیمبل کو لے کر چناف آیوگ پہنچے تھے جہاں انہوں نے چناف چن کی دعویداری کو لے کر اپنا پکش رکھا اس کے بعد رام گو پالی آدف نے کہا کہ 90% ویدھائک اکھلیش یادف کا سمرتن کر رہے ہیں اس لئے ان کے گھٹ کو ہی سماجوادی پارٹی مانا جانا چاہیے رام گو پال نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کا چناف چن بھی ان کے گھٹ کو ہی ملنا چاہیے اسے پہلے سوموار کو ملائیم سنگھ یادف شیف پال یادف عمر سنگھ اور جی اپردہ چناف آیوگ پہنچے تھے اور انہوں نے اپنا پکش رکھا تھا تو سماجوادی پارٹی میں دنگل شاری ہے ایک طرف جہاں اب ماملہ چناف آیوگ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے تو وہیں دوسری طرف ابھی بھی لوگ پارٹی میں سلحہ کی قواعد میں جھٹے ہیں لیکن حالیہ ستی کو دیکھتے ہوئے یہ سلحہ مشکل ہی نظر آ رہی ہے دیکھتر ایڈی بھی لائے